بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَبَلْنَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ میرے پیارے دوستو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں والیکم والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوڈ چلیں جی ہم آپ کو بچو آپ سامنے آؤں نا میرے ادھر ادھر آجو شاباش جیدر مجھے نظر آؤ شاباش اچھا جی میں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ نے یہ جو بڑے ہیں بھئی آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا سیشن شروع ہونا ٹھیک ہے آپ نے اپنے سوال ذہن میں رکھنے آپ نے بھی اپنے سوال کرنا ہے بلکہ آپ بھی ادھر ہی آجائیں مجھے نظر آتے رہو ساتھ ساتھ کیمرے والا ایک ادھر بیٹھا رہے ہاں جی بچو آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ نے بولنا نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا ٹھیک جو جواب ٹھیک دے گا اس کو دس روپے انعام دیں گے سمجھ آگی ساری کا نہیں ہاں جی پہلا سوال جی سب سے پہلا سوال ہمارا پالنے والا کون ہے کون ہے جی گڑ شاہ بھائی سجے آتنا سجے آتنا پھڑی دا دوسرا سوال اللہ کتنے ہے ہاں بولنا نہیں ہے جو بولے گا اس سے پیسے واپس جو بولے گا اس سے پیسے واپس ہاں جی ہاں جی آپ جواب دو جی ہاں ایک ہے شابہ جلے جی آپ کا دس روپے آپ کا انعام ہو گیا اگلا سوال جی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی ہے ہاں جی ہاں اللہ کے بچے ہوتے ہیں ہاں جی اور کسی کہتے ہیں اللہ تعالی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اللہ کے بچے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اللہ اکیلہ ہے اس کے کوئی بچے سے چھے نہیں ہوتے اللہ کی بیوی نہیں ہوتی سارے کہو اللہ کی بیوی نہیں ہوتی اس کے بچے نہیں ہوتے اس کے والدین نہیں ہوتے اس کے والدین بھی نہیں ہوتے شابہ اچھا جی یہ بتائیں کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ہمارے نبی ہیں ان کا کیا نام ہے جو ہمارے نبی ہیں پیغمبر ہیں ان کا نام جس جس کو آتا ہے وہ آت کھڑا کرے حضرت نہیں حضرت آدم تو نہیں ہاں جی اچھا بولو نا شابہ 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں ٹھیک سب سے پہلے نبی کون ہے حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں تو اب یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد کا کیا نام تھا ان کے والد جی ان کے والد کا کیا نام تھا کوئی نہیں پتا گوڈ ہاں جی ہے بچی ہاتھ کڑا گی دی اے بھئی بچی دی پیسے لی یہ دی ہاتھ کڑے کر اندر میں جی پوچھا بول تو اتنا ہستا کیوں بولتا ہے حضرت عبداللہ شابہ شابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ سارے کو حضرت عبداللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا سارا صرف دو ہی بچوں کو پتا ہے مجھے لگتا باقی سارے ہیں چلیں کوئی نہیں نام تھا حضرت امنہ سجیاتر یہ شاباج شاباج اور آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا ابھی سارے والد لے رہتے نام ہان جی کیا نام تھا ان کا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ابھی یاد رکھیں آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ ہاں جی شعب یا تین صحیح یاد ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام تھا بھائی کیا نام تھا انہوں نے نہ لیایا عبداللہ شعب بھائی اے تھے میرے بچے سامنے آج ہوئی دے اور روشنی اکھانج میری پوندی پھر میں نظر ہی نہیں ہوں دے اچھا جی اس کے بعد یہ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے ہاں جی جس کو پتا ہے ہاتھ کڑا کریں آپ بھی بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہاتھ کڑا کریں جن کو پتا ہے ہاں جی کتنے چھین ہے جو بھائی 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 بھائ کتنی تھی بھائی بیٹیاں آپ کی چار بیٹیاں تھی کتنی بیٹیاں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی بیٹے کتنے تھے تین بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھی شابای ہاں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی عبداللہ کتنی بیٹیاں تھی تری چار تھیں ٹھیک ہے چار اچھا جی اب مجھے یہ بتانا ہے آپ نے کہ ہمارا ہمارے دین کا کیا نام ہے ہمارے دین کا نام جس جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کڑا کرے جو بولے گا اس سے پیسے واپس ہم ہمارے دین کا کیا نام ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے ہمارے دین 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 کا کیا نام ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے اسلام ہمارا مذہب کون سا ہے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے ہمارے مذہب کا نام ہے اسلام اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں دس بھائی کیاہ دینے مسلمان اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں مسلمان سارے بتاؤ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں مسلمان مسلمان کہتے ہیں شابہ مسلمان کہتے ہیں گوڑ اس کے بعد یہ بتائیں کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے میں دین کی بنیادیں کتنی ہیں دین اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں دین کے ارکان کہلیں رکن کتنے ہیں ہاں جی کتنے نے ہاں جی تُو دس بھائی پانچ پانچ شابہش اور وہ پانچ کون کون سے ہیں کون بتائے گا سب سے پہلا رکن کون سا ہے اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے اب یہ ہمارے بچے ہیں یہ باتیں ان کو ماں کی گود سے پتا چلنی چاہیے نہ ہماری ماں بتاتی ہیں نہ ہمارے ان سے انڈیا کی فلمیں پوچھ لو ان سے موبائل چلو سارے چلا لیں گے یہ نہیں پتا کہ دین کی بنیاد کتنی ہیں پانچ بنیادیں ہیں پہلی بنیاد یہ جو بچے بڑے بیٹے ہوئے ہیں کلمہ کون سا کلمے تو چھے ہیں اس کلمے کو کیا کہتے ہیں کلمہ کلمہ طیبہ شابہش اس کو کہتے ہیں کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے کلمہ سارے کہو یہ کیا ہے کلمہ یہ کلمہ طیبہ ہے یہ پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ یہ ہمارے دین کی دین کا پہلا رکن پہلی بنیاد ہے دوسرا رکن کون سا ہے جی ہمارے دین کا دین اسلام کا دوسرا رکن نماز شابہش گوڈ اور دین کا تیسرا رکن دین کا تیسرا رکن روزا روزا شابہش تیسرا رکن ہے روزا اور چوتھا رکن جی چوتھا رکن روزا 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 تے تلیجہ آئی تلیجہ تے ہو گیا انتے منچبتا ہونا آن جی چوتھا رکن دین کا جی زکاة شابہش چوتھا رکن زکاة اور پانچمہ اور آخری رکن پانچمہ رکن جی پانچمہ رکن شابہش پانچمہ رکن دین کا حج حج ایک چھٹا رکن ہے لیکن اس کو ہمارے اکثر لوگ اس میں شامل نہیں کرتے لیکن وہ بھی بڑا اہم رکن ہے وہ کلمہ طیبہ کو شامل نہیں کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ تو جب تک نہیں پڑتے بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا تو جب مسلمان ہو گیا تو اب رکن نماز سے شروع ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو چھٹا رکن ہے اس کو پانچمہ رکن گنتے ہیں وہ کون سا ہے جی کسی کو پتا ہو اور انام دس روپیے نہیں یا تری روپیے انام ہیں تیس روپیے انام میرا خیال میں آپ پہ ہی رکھ لیاں ہوا ہے جی جہاد وہ کیا ہے جہاد کافروں سے لڑنا اس کو ہم کہتے ہیں جہاد شاب باش چلیں جی ابھی ہم یہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان سے ذرا بڑوں پہ آتے ہیں ان کو آج ہم بلکل بنیادی طور پہ بنیادی ایک چیز پڑھتے ہیں نماز کا سبق ہے تو نماز کی شرطیں شرط کسے کہتے ہیں شرط ضروری ہو ضروری تھوڑا سرہ اور تھوڑا سرہ اور اس کی تشریح کرو جی چلیں کچھ نہ کچھ تم نے کہا دیا تمہیں نام تو دینا نام جو کسی اور کام کے کرنے کے لیے ضروری ہو اس کے بغیر وہ کام نہ ہو سکتا ہو مثلا ایک بندے نے چھٹی جماعت میں داخل ہونا ہے تو وہ پانچمیں کرے گا تو چھٹی میں جائے گا تو چھٹی میں جانے کے لیے پانچمیں کرنا شرط ہے بلکل اسی طرح سے وہ چیزیں جو نماز کے نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان کو نماز کی شرطیں کہتے ہیں تو نماز کی شرطیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں بھائی نماز کی شرطیں کتنی قسم کی ہیں یہ بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے سوال ہے بڑے بیز میں جواب دیں نماز کی شرطیں کتنی قسم کی ہیں آلیان کوئی نہیں پتا نماز کی شرطیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ جن کی وجہ سے نماز بندے پہ فرض ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو نماز فرض نہیں ہوتی اور دوسری وہ ہیں جن کی وجہ سے نماز صحیح ہوتی ہے فرض تو ہو گئی اب آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے نماز پڑھنے جانا ہے تو نماز ٹھیک بھی تو پڑھنی ہے نا تو یہ دو قسم کی شرطیں ہیں پہلے ہم نماز کی وہ شرطیں پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے نماز فرض ہوتی ہے وہ کون کون سی ہیں جی کسی کو کوئی پتہ ہو اندازہ ہو یہ چار شرطیں ہیں جن کی وجہ سے نماز فرض ہوتی ہے سب سے پہلے مسلمان ہونا مسلمان پہ نماز فرض ہے کافر پہ نماز فرض ہے نہیں اگر نماز مسلمان پہ نماز فرض ہے کافر پہ نماز فرض ہے نہیں ہے دوسری شرط آقل ہونا اکل مند ہونا جس طرح آپ سارے ماشاءاللہ اکل مند ہیں پاگل پہ نماز فرض ہے نہیں عبداللہ ادھر آجو آپ ادھر آجو نماز اکل مند پہ فرض ہے پاگل پہ فرض نہیں ہے اگر بندہ اکل مسلمان ہے اور اکل مند بھی ہے پاگل نہیں ہے تو اس پہ نماز فرض ہے تو جو نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہونے کے باوجود وہ پاگل ہیں چیک اس کے بعد تیسری شرط بالغ ہونا کہ مسلمان بھی ہے اکل مند بھی ہے اور تیسرا بالغ جوان ہو گیا ہے اس کی عمر بارہ تیرہ سال ہو گئی ہے تو وہ بالغ ہو گیا ہے تو اب یہ تین شرطیں ہو گئیں جن کی وجہ سے نماز فرض ہوتی ہے پہلی شرط کیا پہلی شرط کیا تھی مسلمان ہونا دوسری شرط آکل ہونا اکل مند ہونا تیسری شرط بالغ ہونا اور چوتھی نماز کا وقت ہونا ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے تو یہ مغرب کا وقت تھا تو ابھی عشاء کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیوں کہ عشاء کا وقت نہیں ہوا جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا تو یہ چار فرض ہیں چار شرطیں نماز کی جن کی وجہ سے نماز کسی انسان پہ فرض ہوتی ہے ایک دفعہ پھر دو رات ہیں پہلی شرط مسلمان ہونا دوسری شرط آکل ہونا تیسری شرط بالغ ہونا چوتھی شرط ماشاءاللہ گوڈ گوڈ ویری گوڈ لو جی یہ ساری کے سارے تو بڑے ماشاءاللہ بچے سمیدار ہو گئے ہیں جی اب ہم دوسری شرطیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چھٹی لکھت روٹی تو وہ شرطیں ہیں جن کی وجہ سے نماز صحیح ہوتی ہے وہ ان میں کون کون سی شرطیں ہیں جی جن کی وجہ سے نماز صاحب مسلمان بھی ہیں آپ آقل بھی ہیں آپ بالغ بھی ہیں نماز کا وقت بھی ہے اب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی سب سے پہلی چیز صاف نہیں پاک ہونا ٹھیک پاک ہونا جو ہے یہ پہلی شرط ہے نماز مسلمان جس پہ نماز فرض ہو گئی اس کے لیے نماز شروع کرنے کی پہلی شرط ہے دوسری شرط دوسری شرط جی وضو ہونا شاب باش وضو ہوتا نہیں ہے وضو کیا جاتا ہے وضو کرنا دوسری شرط اور تیسری شرط چلو تم نے چھال مار کے اوہ دوگل شوگل سیر اکراس کر کے پھالیے جا چھال ماری ہے چلیں نماز کی نیت یہ نیت کچھ لوگ شرطوں میں شامل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے بارال اٹھلہ ڈالا سائز کا جواب ہے تیسری شرط جی اس کو ہم ابھی تیسری شرط نہیں قائم کر رہے ہیں جی تیسری شرط پہلی ہو گئی بدن کا پاک ہونا دوسرا وضو کرنا تیسرا نیت نیت چلیں اوکے نماز جس جگہ پہ پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا وہ جگہ پاک ہونی چاہیے نہ پاک جگہ پہ نماز ہے چوتھی شرط چوتھی شرط یہ چوتھی شرط محبت نہ ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے محبت شرط نہیں ہے یہ بالکل آپ کے جسم کے ساتھ چیزیں ہیں کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں یہ پاک ہونا نماز کے وقت جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے اگر پاک ہیں تو پھر آپ کی نماز ہوگی اگر کپڑے نا پاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی گوڈ شاباج پانچویں شرط جی نماز درست ہونے کی پانچویں شرط آپ اندازہ کریں کہ ہماری ماں ہمارے بچوں کو اتنا بھی نہیں سبق دیتی ماں کو ماں ویسے آپ نے بھی نہیں پتا ہونا صحیح بات ہے والدین کو خود کو بھی پتا نہیں ہوگا والدین کو پتا ہو تو وہ بچوں کو بتائیں والدین ساری دیار موبائل میں کھیل رہے ہیں اس کے گلے کر رہے ہیں اس کے گلے کر رہے ہیں شکوے کر رہے ہیں بینوں کے برجائیوں کے اور ان کے گلوں میں ساری دیار گزارتے ہیں تو انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی تو میرے بچوں آپ سیکھ رہے ہیں آپ نے جا کے اپنے والدین کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں ٹھیک پانچمیں شرط ہے سطر ڈھاپنا جسم قبر کرنا ننگے بندے کی نماز نہیں ہوتی سطر ڈھاپنا اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے تو سطر ڈھاپنا جسم اپنا قبر کرنا یہ ہے پانچمیں شرط نماز کی چھٹی شرط جی چھٹی شرط نماز پڑھتے وہ موں کدھر کرتے ہیں قبلہ کی طرف قبلے کی طرف تو قبلے کی طرف رخ ہونا یا رخ کرنا یہ نماز کی چھٹی شرط ہے اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے بچے سہید سمجھ آئیے تو نماز کرنے کے لیے نماز ادا ہونے کے لیے درست ہونے کے لیے جو چھٹی شرط ہے وہ کیا ہے قبلہ رخ ہونا تو جو ساتھویں شرط ہے جو عبداللہ نے ہمیں پہلے بتا دیئے ہوا ہے نماز کی نیت ہونا کچھ لوگ اس کو شرطوں میں شامل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو شامل نہیں کرتے تو نیت کا کرنا کہ جی مثلا نبی ہم نے مغرب پڑھی ہے اس کی کیا نیت ہوگی کون اس کی نیت سنائے گا بچے نیت ہم کیسے کرتے ہیں نماز کی کون سنائے گا ہاتھ کھڑا کریں جو کوئی بات نہیں غلط ہو گیا تھی کون ساتھ تو انہوں کو کروں کرنے لگے ہاں سے آن جی زین اس میں چند ایک چیزیں شامل ہیں جو آلیان نے بتایی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں نیت کرتا ہوں میں اس نواز کی یہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں نماز اللہ کے واسطے ہے اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز ہے نہیں ہے نماز صرف اور صرف کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نماز نہیں ہے تو نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تین رکت نماز فرض اب مغرب کی تھی نا تو تین رکت نماز فرض اور وقت مغرب وقت مغرب موترف خانہ کعبہ شریف کے اور اگر جماعت میں ہیں تو پیچھے اس امام کے پھر ہم امام کا بھی کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے یہ پوری نیت ہے ابھی عشاء ہوگی تو عشاء کی نماز کے لیے ہم کس طرح نیت کریں گے چار رکت نماز نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے چار رکت نماز فرض وقت عشاء وقت عشاء پیچھے اس امام کے اور موترف خانہ شریف کے اللہ اکبر یہ ہوگئی نیت سنت کی کوئی نیت بتائے گا سنت کی نیت کیسے کرتے ہیں کون بتائے گا جی سنت کی نیت یہ بڑے بچے ہمارے چلیں اس کی نیت سنیں نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے نماز یہاں تک تو وہی ہوگیا نا چار رکت نماز سنت تابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہم پڑھ رہے ہیں پڑ کس کے لئے رہے ہیں اللہ کے لئے کس کے لئے پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے لیکن عطاعت کس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابے رسول اللہ ہوتی ہے یہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی ہے موترف کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ کہہ کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں تک تو ہو گیا جناب ہمارا سبق ختم ہو گیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کریں جو آپ سارے کے سارے یہ بڑے ادھر ہی کھڑے رو ادھر ہی کھڑے رو ادھر ہی کھڑے پیچھے ہو جو وہ ستر کی تفصیل تو ہم نے اگلے سبق کے لیے رکھی ہوئی ہے مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر ناف بھی ڈھاپنی ہے اور آپ کے گھٹنوں تک گھوڑے تک گھوڑا بھی ڈھاپنا ہے یہاں سے لے کر گھٹنے تک گھٹنے کبر ہوئے ہوئے ننگے نہیں یہ جس طرح ہمارے لوگ آج کل برمودے پہن کے پھر رہنا اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے ناف بھی کبر ہونی چاہیے اور آپ کے گھوڑے بھی کبر ہونے چاہیے یہ مرد کا ستر ہے عورت کا ستر اتنا چہرہ یہاں تک ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں یہ تین جگہ چھوڑ کے پورے کا پورا باقی جسم عورت کا ستر ہے وہ سارا کبر کرے گی یہ فرض ہے اگر وہ نہیں کرتی تو اس کی نماز نہیں ہے مرد کے لیے نہیں تو مرد کے ستر میں وہ شامل نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے ستر کا آپ نے پوچھا وہ میں مرد کا ستر ناف شامل اور گھوڑے شامل اس سارا اگر کبر ہے تو نماز ہو جاتی ہے باقی اس میں پھر یہ ہے کہ یہ اس میں سنت ہے اور یہ اتنا کبر ہونا چاہیے اور جس طرح یہ ٹوپی سار پہ رکھتے ہیں یا کبر کرتے ہیں سار کو یہ سنت ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے اور عورت کے لیے یہ والا حصہ یہ گھٹوں سے آگے اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں یہ تین جگہیں چھوڑ کے عورت کا باقی پورا جسم وہ کیا ہے ستر ہے اس کو اس نے کبر کرنا ہے اگر اس میں سے وہ کچھ بھی کبر نہیں کرتی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور جی کوئی نہیں ہندی ہاں جی اور بھائی کوئی سوال یہ اصل میں تفصیل ہم نے اگلی دفعہ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو صرف آپ کے چونکہ انہوں نے اب بات کر دیا تو اس میں یہ کہ اگر نماز کے دوران آپ کو اندازہ نہیں ہیں کسی جگہ پہ ہیں تو آپ نے کیا فا لگایا اندازہ لگایا کہ قبلہ ادھر ہوگا آپ نے ادھر رخ کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی نماز کے دوران کسی بندے نے آپ کو بتایا کہ بھائی ادھر قبلہ نہیں ہے اور اگر آپ کو معلوم ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے آپ کو قبلہ معلوم ہے آپ کو چاہیے کہ نماز میں آکے میرے قندے پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے کہیں کہ آپ کا رخ میں قبلہ کی طرف کر رہا ہوں تو میرے قندوں سے پکڑ کے بڑے آرام کے ساتھیں نہیں منتھلے زٹو بڑے آرام کے ساتھ میرے قندوں سے پکڑ کے میرا رخ قبلہ کی طرف کر دیں اور اگر نماز کے دوران آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں جدھر مو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں ایکچلی ایدر قبلہ نہیں ہے قبلہ تو کسی اور طرف ہے تو آپ نماز کے دوران ہی اس طرف رخ کر لیں گے چیک تو اس طرح نماز ہو جائے گی چلیں جی آج کا وہ سبق بندگی اللہ تعالیٰ دے عبادت اللہ تعالیٰ دے جا ہاں جی اور بھائی چلو جی ہف صاحب اینا سارے بچے ہیں دی لائن بڑھو ٹھیک ہے انہاں انہاں دی حاضری دائی نام دے یہ نا ٹھیک ہے لاؤ جی اٹھو بھائی لائن بھو اٹھو شاہ سمیولہ لائن بڑھو بھائی زین اینا دی سونی جی لائن بڑھو بچہ کوئی لائن تو باہر نہ ہو بھائی چلو جگہاں ہو جو ٹھیک ہے چلو شاہب بھائی چلو شاہب بھائی بچین پہلے فارق کرے کرو بھائی چلو شاہب بہش گوڑ حاضری کا اینام ہاؤ بھائی بڑھیں تسیلو بھائی انہیں احمد کر کے آئے ہو توڑا بھی دس دس رفعے بن دیتے ہیں شاباش حافظ صاحب ٹوڑے بھی روپئی ہیں رانے حضر دے بھی روپئی ہیں اس لائٹان لائیاں نے ایڈا بڑا کم کیتا بلکہ ایڈے تری روپئی ہو گئے چیک ہے ہاں جی بلائیت ہے ایل ہو جی تیری آئی نماز پڑھن دے نے دس رفعے آج آسان تیرے کو پڑھا لئی ایشادی نماز دے نے ویسے بندے ساڑے نے ایشادی نماز دے نے مگر